حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسق جو ہے کوئی خاص مقام پر اندا ہوئی آپ سفر کر کے جائیے نکہ مکنمہ جائیے اللہ کے گھر کا تواف کیجئے پھر وہاں سے لوگی روانگی ہوتی ہے یوم تربیہ آٹھ زدہج کو نکلیے اور جاکہ بنا میں قیام کیجئے ایک رات پھر نوکی صبح کو نکلیے عرفات جائیے عرفات میں شاب تر قیام رہے گا لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے گے مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں وہ جاکر بزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ کنا چاہے کتنی ہی جیہ ہو جائے بارکہ یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں منسلک ہیں ہر جگہ پر یہ اعدادی ہو سکتا اب اس میں لیکھئے حکمت نظر آ رہی ہے چونکہ ہر جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابست آئے اس کے ساتھ جو عزاب آبستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حد ہی کہ ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے قربانی جو بناسی کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا تم مدینہ مکہ تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذلحج کا چاند تلو ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ ناخر نہ کٹو وہ جو کس بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ایک مشابہت کسی درجہ میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ مشابہت قیدہ ہو رہی ہے تو قربانی میں حقیقتا جو ہے عید الازحاب وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منصق کے اندر شریک ہو جاتے ہیں موسیقی